السلام علیکم یہ نہیں معلوم کہ پہلا تپڑ کس نے مارا تھا یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کے زہریل لفظ سب سے پہلے وجود کو چیرت ہوئی گزرتے مگر یہ معلوم ہے کہ اس بچی کے لئے اس سے بلکر کوئی تکلیف نہیں تھی کہ اس کی اس طرح تظلیل کی جاتی سر بازار اس پر چوری کا الزام لگایا جاتا اسی کسی نے ایک دکان سے نکلتے دیکھا تھا جہاں دکاندار موجود نہیں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک فرفیوم اور گڑھی تھی کسی نے اس سے وضاحت نہیں مانگی اسی صفائی کا موقع نہیں دیا بس اس پر چوری کا الزام لگا کر سب نے اسے پکڑ لیا تھا اور پھر اسے پکڑتے ہی سب کو اپنے اپنی دکانوں سے گم ہوئی پرانی چیزی بھی یاد آنے لگے پھر کوئی ثبوت دونڈے بغیر سب اپنے اپنی دکانوں سے گم ہوئی چیزوں کی چوری کا الزام اس پر لگاتے گئی کیونکہ الزام لگانا کونسا مشکل ہے دوستو مشکل تو الزام کو ثابت کرنا ہوتا ہے ضرورت ہی نہیں ہوتی سب جوانوں بولوں نے بھرے بازار میں اس بچے پہ کی جانے والے مار پیٹ میں بل چل کر حصہ لیا پولیس کو بولایا گیا اس چوٹے بچے کو کسی عادی مجدم کی طرح تانی لے جایا گیا اس کا گریبان کسی کے ہاتھ میں داتو قمیز کا پھلو کسی کے ہاتھ میں سب لوگ اس پہ تو تو کر رہے تھے بلتے الزامات کے ساتھ تظلیل بھی بلتے جا رہے تھے لیکن کسی کو پرواح نہیں تھی کہ اس بچے پہ کیا گزر رہی ہے یا اس بچے کی آنے والے زندگی پہ یہ سارا منظر کتنے اثر انداز ہوگا سب لوگ بس تماشے کا حصہ بنے اس تماشے میں بلتے چل کر حصہ لے رہے تھے بچے کا باپ تھانے آیا تو ایک ایک الزام لگانے والے کو اس کے ہر نقصان کا ازالہ کرنے کا وعدہ کرتا گیا کوئی ثبوت نہیں مانگا بس ان سے جان چھوڑانے کی کوشش کی سب کے منت تر لے کر کے ان لوگوں سے اور پولیس سے جان چھوڑا کر سر جکائے بیٹے کو ساتھ لے گیا تماشا ختم ہوا تو سب نے اپنے گھر کے رہ لی سب کی سینہ تنی ہوئی تھے سر فخر سے بلند تھے کہ ہم نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے دن گزرا شام ڈالے اور سب اپنے اپنے بستر پہ چہر کی ریل سو گئے لیکن وہ بچہ جس کے برے بازار میں تزلیل کی گئی جسے سر عام زد و قو کہیا گیا اس کے بارے میں کون سوچتا جب سب لوگ فخر سے سر بلند کی جا رہی تھی تو وہاں سے سر شرم سے جھکا کر جانے والے کی پرواہ کسی کو تھی سب سو گئی لیکن وہ بچہ کیسے سوتا اسی معلوم تھا کہ تزلیل اب سار عمر سہنے ہوگی یہ داغ ہمیشہ ماتی کا کلنگ بنا رہے گا میری ماں باپ میری وجہ سے سب سے نظر چوراتے پی رہیں گے بستر پہ کروٹی لیتا وہ بچہ کیسے سو جاتا علم بیرات اس بچی نے کس تکلیف میں گزارے ہوں گے اس کا اندازہ کیسے کری کوئی صبح ہمہ ناشتے پہ بلاتے ہیں لیکن بچہ ناشتے کی ضرور سے آگے بل چکا ہے وہ ناشتہ کرنے کے بجائے گرسی باہر نکل جاتا ہے ماہ آوازی دیتی ہوئی پیچھے آتی ہے بچہ دریا کی پل پہ چل جاتا ہے دریا میں چلانگ لگاتی ہوئی پل کر ماں کے طرف دیکھتا ہے الودائی ہاتھ ہلاتا ہے اور اسی زیادہ اسی محلت ہی نہیں بلتی اس کا جسم دریا کی یخ پانی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے ماں چیختی ہوئی بیٹی کے طرف باگتی ہے اس کا بیٹا اس کی آنکوں کے سامنے جان کے بازی ہار رہا ہے اسی دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا ہے مگر وہ اسی بچا نہیں سکتی اس کی بیٹی تک پہنچنی سے پہلی ہی دریا کی تیز موجی بچے کے جسم کو کہی سے کہی پہنچا دیتی ہے سب بچے کی بیجان لاشے کو ڈوننے میں مگن ہے اور کسی کو خبر نہیں کہ بچے کی تکی کی نیچے اپنے بہن کے نام ایک چوٹا سا پیغام درج ہے سوری مائی سسٹر آئی لو یو یہ کوئی فرضی قصہ نہیں دوستو کوئی افسانہ نہیں چند دن پہلے پیش آنے والا ایک سچا واقع ہے بچے کا نام تنویر زیاد ہے بچے کا باپ ان سب دکانداروں کے خلال مقدمہ درج کروا چکا ہے جو چوری کا الزام لگانے میں پیش پیش تھے لیکن اب اس سب سے کیا حاصل ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے لفظ کتنے ظالم ہو سکتے ہیں کتنا گہرہ اثر کر سکتے ہیں ہم تو بس کہہ دیتے ہیں اور کہنے والے کا تو کچھ نہیں جاتا سہنے والے پہ جوبی گزرے وہی جانے ہمیں کسی پہ الزام لگاتے ہوئی کوئی ثبوت نہیں چاہیا ہوتا بس شک ہونا ہی کائفے ہوتا ہے ہمیں کسی کے تضلیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پلتا ہمیں تو بس اپنا شملہ بلند رکھنا ہے